سرکار سے یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ ایک طرف تو آپ کسان سے باتشیت کا ڈراما کر رہے ہیں اور ڈراما شب میں کیوں استعمال کر رہا ہوں میں آپ کو بتاؤں گا مگر دوسری طرف کسانوں کو گالیاں دینا ان کے خلاف جھوٹا اور گھٹیا پرچار چلانا آپ کے سامنے یہ ہیں پارٹی کے امبالا سے سانسد رتن لال کٹاریا میں چاہوں گا کہ آپ رتن لال کٹاریا کو سنیں بقول رتن لال کٹاریا یہ کسان مر کیوں نہیں جاتے جی ہاں ان کسانوں نے انہیں کالے جھنڈے دکھا دیئے تھے اب انہیں شاپ دیا جا رہا ہے کہ تم مر کیوں نہیں جاتے آپ سنیں ان کا بیان بات یہاں نہیں رکھتی ہے آپ کے سامنے یہ ہیں جنرل وی کے سنگھ غازی آباد سے سانسد کیا کہہ رہے ہیں دیکھیں کسانوں کے بارے میں جنرل وی کے سنگھ کہہ رہے ہیں کہ جو کمیشن کھور ہیں جنہیں کمیشن ملتا ہے وہ اس پردرشن کے پیچھے ہیں اور ان کسانوں کو دیکھ کر لگتا ہے جو خاص کر وہ پردرشن میں دکھ رہے ہیں کہ وہ کسان ہیں ہی نہیں تو میں نے آپ کو دو مثالیں دی ہیں ایک امبالہ سے ان کسانسد اور ایک ماننی منتری اور سانسد جنرل وی کے سنگھ میں پوچھنا چاہتا ہوں اس سرکار سے کہ ایسے حالات میں آپ کیسے امید کر رہے ہیں کہ آپ ایک طرف سرکار سے باتشیت کی بات کرتے ہیں کسانز کو باتشیت کے ٹیبل پر بلا رہے ہیں بات یہاں نہیں رکھتی ہے میں آج آپ کو ایک ایسی پرتال دکھانے والا ہوں دوستوں آپ حیرت میں پڑ جائیں گے میں آپ کو پچھلے پانچ سال کا اعتحاس بتاؤں گا اور یہ بتلاوں گا کہ جب بھی لوگوں نے بھارتی جنتہ پارٹی سرکار کے خلاف پردرشن کیا ہے ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ انہیں گمراہ کیا گیا ہے انہیں دگ بھرمت کیا گیا ہے مس لیڈ کیا گیا ہے جو ابھی ہوا ہی نہیں ہے جو کبھی ہوگا ہی نہیں اس کو لے کر سماج میں بھرم پھیلایا جاتا ہے اعتحاسک کرسی صدھاروں کے ماملے میں بھی جان بجھ کر یہی کھیل کھیلا جا رہا ہے سب سے پہلے دیکھئے صاحب دلتوں کا پردرشن چل رہا تھا تو پردھان منطری کا یہ بیان سکرول کیے خبر there is a campaign of lies to mislead دلت یعنی کی ایک جھوٹا پرچار چلا رہا ہے دلتوں کو گمراہ کرنے کے لیے کیونکہ کسانوں کے بارے میں پردھان منطری نریندر موڈی بنارس سے پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ کسانوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے آپ نے دیکھا دلتوں کے بارے میں بھی انہوں نے یہی کہا تھا آگے جب ناغرکتہ بل کے خلاف ابھیان چل رہا تھا اس وقت بھی پردھان منطری نے کیا کہا تھا کہ citizenship amendment act کے اوپر اور یہ بیان انہوں نے بیلور مٹ سے دیا تھا کلکاتا کے جو دیش کا یوہ ہے اسے وپکش گمراہ کر رہا ہے تو کسان دلت اور یوہ تینوں گمراہ بات یہاں نہیں رکتی جی ایسٹی پہ دیکھیں صاحب ہندو کی خبر ہے پردھان منطری کہہ رہے ہیں کہ وپکش جو ہے وہ جی ایسٹی کے مددے پر گمراہ کر رہا ہے ہر مددے پر گمراہ ہو رہے ہیں لوگ آگے دیکھیں صاحب مسلمان بھی گمراہ ہو رہے ہیں بزنس ٹینڈڈ کی خبر وپکش اپنے سیاست کے چلتے مسلمانوں میں ڈر کا ماحول پیدا کر رہا ہے اور مسلمانوں کو گمراہ کر رہا ہے بات یہاں نہیں رکتی نوڑ بندی ہوئی تھی یاد ہے آپ کو پردھان منطری کیا کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر باقاعدہ پریاست کیے جا رہے ہیں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اور یہ سب چھوڑیے آرمی کو بھی گمراہ کیا گیا ہے جی ہاں پردھان منطری کیا کہا تھا ایکنومک ٹائمز کی خبر ہے کہ اوروپ کے مددے پر ون رینک ون پینشن کے مددے پر آرمی کو گمراہ کیا جا رہا ہے میں آج ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں بھارتی جانتا پارٹی سے کہ نیوز چانلز میں چوبیسو گھٹے بی جے پی دکھائی دیتی ہے آج بھی نیوز چانلز جو ہیں صرف وپکش کو ٹارگیٹ کرتی ہے یا آکٹیویسٹ کو ٹارگیٹ کرتی ہے پھر بھی دیش کی پوری جانتا گمراہ ہو رہی ہے آپ کا پورا پرچار تنتر جاری ہے اور پھر بھی دیش کی جانتا گمراہ ہو رہی ہے ایسا کیوں ہے مودی جی کہ جب بھی کوئی اس سرکار کے خلاب پردرشن کرتا ہے تو اسے گمراہ کیا گیا ہوتا ہے دیش کی جانتا کو کیا سمجھتی ہے بی جے پی اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں اب آپ کو میں بتاؤں گا کہ کون کسے گمراہ کر رہا ہے پردھان منتری کا آپ کو یہ بیان پتا ہے جو میں آپ کی سکرینز پر دکھا رہا ہوں انہوں نے کہا تھا اس دیش کے ہر ویکتی کو ویکسین ملے گا کرونا کا ویکسین کرونا کا ٹیکہ ملے گا اب دیکھئے کل ہی کی بات ہے ان کے سواسچیو نے کیا کہا آپ کی سکرینز پر انہوں نے کہا کہ ہر کسی کو ویکسین دینا سمبھو نہیں ہے مدے کی باریکی کو سمجھئے لوگوں کو گمراہ مت کیجئے یہ کوئی اور نہیں بلکہ ہمارے سواسچیو کہہ رہے ہیں مدی جی میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں آپ کا ایک نوکر شاہ آپ کے بیان کو دھتا بتا رہا ہے آپ کے بیان کی پوری دھجیاں اڑا رہا ہے کیونکہ اس دیش کو آشواسن آپ کا تھا علاقہ میں جانتا ہوں کہ بی جے پی نے بیہار چناو سے پہلے یہ کہہ ڈالا تھا کہ کورونا کے ویکسین جو ہے بیہار کی جنتا کو ہم دیں گے اگر ہم وہاں جیت کے آگئے پھر اس وقت ایک مزاق چلا تھا کہ کیا کورونا کے ویکسین انہی راجیوں کو ملیں گے مفت میں جہاں پر چناغ ہونے والے ہیں بھروسہ کے ساتھ بیہار کی جنتا کو ہم آشواسن دلانا چھا کہیں کہ ویکسین پریج میں آپ سب کو ملے گا ہر بیہار واسی کا مفت میں کورونا ٹی کا کرن کروائیں گے بھاجپا ہے تو بھروسہ ہے گمراہ کیا کرنا ہوتا ہے جھوٹا پرچار کیا کرنا ہوتا ہے اب میں آپ کو بتلانے والا ہوں آپ کی سکرینز پر یہ شخص ہے بھارتی جنتا پارٹی کے جھوٹ پرچار آئی ٹی سیل یعنی کی پرچار تنتر کا مکھیا امیت مال بھی ہے اس آدمی کو شرم آنی چاہیے آپ جانتے ہیں کہ ٹویٹر نے سوشل میڈیا سائٹ ٹویٹر نے اس کے ایک ٹویٹ کو منیپلیٹڈ میڈیا بتایا ہے یعنی کی گمراہ کرنے والا ایک ان کا ٹویٹ انہوں نے یہ ٹویٹ کیا تھا جو آپ کی سکرینز پر ہے راحل گاندی کے بیان میں جس میں ایک بزرگ کسان کو پولیس نے ایک نہیں دو دو بار لاتھی ہماری تھی مگر اس نے ایک آنشک ویڈیو چلایا یہ کہتے ہوئے کہ دیکھو اس کسان کو چھوٹ نہیں لگی یا اس کو لاتھی نہیں پڑی پہلی بات اس آدمی نے پورا ویڈیو بھی پیش نہیں کیا جھوٹ بولا دوسری بات ارے صاحب لاتھی تو بھانجی گئی اگر اس کو چوٹ نہ بھی لگی ہو تو کتنے شرم کی بات ہے بھارتی جانتا پارٹی کے پرچار تنتر کے لیے کہ تمہارا جو پرچار تنتر کا مکھیا ہے امیت مالویا اس کے بارے میں ٹویٹر نے اس کے ٹویٹ کو منیپلیٹڈ میڈیا کا آئے اور یہی نہیں ان کے پرچار تنتر کے جو باقی ہینڈلز ہیں ان کو بھی ٹویٹر اسی طرح سے ٹارگٹ کر رہا ہے آپ کو یاد ہوگا ڈانلڈ ٹرمپ جب بھی کہتے تھے کہ میں چوناو جیت گیا ہوں یا چوناو کو منیپلیٹ کیا گیا ہے لوگوں کو گمراہ کیا گیا ہے تو ٹویٹر سیدھا اسے فیک نیوز بتاتا تھا اور اب بی جے پی اسی طرح سے ایکسپوز ہو رہی ہے